اسلام علیکم ویورز جو پاکستان سے دیکھ رہے ہیں اور جو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں اور نمستے جو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں اور سرسری اکال اور میں سارے نام لیتا ہوں مونزو جنیا میں جہاں جہاں سے بھی کو ہمیں دیکھ رہا ہے سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں ویورز آج میں نے ریکویسٹ کی جناب میجر جنرل ریٹائیڈ جی ڈی بکشی صاحب سے آپ کو پتا ہے کہ بھارت کا بہت بڑا نام ہے جب ڈیفنس کے حوالے سے بات ہو جب میڈیا کے حوالے سے بات ہوں تو جی ڈی بکشی کے بغیر نہ تو کوئی چینل مکمل ہوتا ہے نہ کوئی ٹاک مکمل ہوتی ہے اور جی ڈی بکشی صاحب اس وقت جتنے بھی آرمی کے ریٹائیڈ جنرلز ہیں جو انڈیا میں جنہوں نے سرٹ کیا ہے انہوں سے نمیجورٹی ان کے سٹورنٹس ہیں اور ان کی ظاہری بات ہے کہ پاکستان انڈیا کی بات ہوتی ہے تو آپ کا ایک خاص پرسپیکٹر ہے دنیا آپ کو جانتی ہے پاکستان میں بھی آپ بہت زیادہ جانے جاتے ہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان کی کسی سوشل میڈیا چینل سے آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں سب میرا سوال جو ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ میں کل ہمارے ایک یہاں پہ جنرل صاحب ہیں جنرل ریٹائیڈ نایم لودی صاحب پاکستان کے دیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں کے اٹری کیبنیٹ میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو دونوں ملکوں کی لیڈرشپ ہے میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں انہیں تھوڑا انکنونیشنل ہو کے سوچنا پڑے گا انہیں تھوڑا سا آؤٹ آف دو باکس ہو کے سوچنا پڑے گا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ کہ جو بریڈش نے یا گوروں نے ہمارے ساتھ کر لیا اور جو ہمارے انفینش بزنسز چھوڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت سارا پیسہ دیفنس پر ان چیزوں پر لگتا ہے سو ہمیں تھوڑا ہمین سیکیورٹی اور ان چیزوں پر بھی جانا چاہیے سو جل سب سو یو ہف سرد یور انٹائر لائف فور یور کنٹری سب آپ کیا سمجھتے ہیں خطے کو کیسے آگے لے کے جائس آ سکتا ہے کیونکہ جنگیں معاملات سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی تو بہت ہو گئی اور موڈی سب خود بھی تو کہتے تھے آؤ گربت سے لڑیں اور ان چیزوں سے لڑیں سر آپ کیا کہتے ہیں ساری سوال سے دیکھئے میں ریالیسٹ ہوں I would love to fly kites بات پتنگیں اڑانے سے کام نہیں چلتا I think it is much better to talk straight جب بھی انڈیا پاکستان کی گفتگو ہوتی ہے یا تو it descends into acrimony and becomes a shouting match اور ہم لوگ بالکل opposite extreme پہ جا کے اتنے ڈپلومیٹک ہو جاتے ہیں اتنے ڈپلومیٹک اور sweet ہو جاتے ہیں کہ کوئی substantive issue جو ہے وہ discussed نہیں ہوتا I would like to think that peace should come peace can come about دیکھئے میں میرے کو لندن میں Warwick University لندن کے پاس ہے انہوں نے ایک سیمینار کے لیے بلایا تھا انڈیا پاکستان ریلیشن پہ میں تھا آپ کے ایک ambassador صاحب تھے انہوں نے ایک بڑا challenging سوال پوچھا میرے کو بڑا challenge ڈالا کیونکہ as a military man میں تھوڑا سا تو حقا پکا رہ گیا تھا سننکے انہوں نے بولا جنرل صاحب in your view what is an ideal end state for india پاکستان relation more or less paraphrase کرتا ہے آپ کے سوال کو what is the end state what is the best that you can see میں نے کہا جب میں اتحاس میں دیکھتا ہوں صاحب ہم دونوں ملکوں کے اتحاس میں ہم ایک ہی ملک تھے ایک ہی لوگ تھے ایک ہی قوم تھے پھر انگریزوں کے machinations نے جیسے آپ نے بتایا cold war کی politics نے ہم کو توڑا اور ہم لوگ تب سے لڑتے رہے ہیں we have played to the imperialist plot very well but the fact of the matter is the fact of the matter is the best end state that i can think of is indian national army of subhas chandra boss جس میں کی دونوں indians اور پاکستانی sikh christian سارے اکٹھے ہو کے انگریز سامراجی سے british imperialism سے لڑے تھے جنرل قیانی دیکھیں تین جرنیل تھے وہ اس فوج میں there were three generals two of them were muslims جنرل شاہ نواز جنرل محمد زبان قیانی قیانی صاحب کے فادر اور ایک تھے جنرل اپنے گوھر تین میں سے دو divisional کمانڈر muslim تھے سٹاف آفیسر نیتا جی سفاس چندر بوس کے muslim تھے that is the best end state جو میں جو میں تاریخ میں ہم دونوں قوموں کی یاد کر سکتا ہوں لیکن اس کے بعد let's be very frank اتنا خون بہت چکا ہے کی I don't think you can you know straight away come to very radical solutions slow progress ہوگی ایک طریقہ تھا جو چائنیز نے ہم کو suggest کیا تھا اور وہ تھا کی بھئی آپ باقی issues چھوڑے آپ پہلے تو جو ہے trade وغیرہ شروع کریں یہ سب شروع کریں یہ let us leave some of the problems to history ایک یہ solution تھی دوسری solution تھی let's be a little more realistic let's be a little more realistic کیونکہ جس طریقے سے ہم لوگ جا رہے ہیں مجھے تھوڑی سی pessimism ہوتی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جل سب آپ نے بالکل ایک as a soldier as a general کے mindset سے بات کیا ہے کہ میں ریلیس بندہ ہوں اور ان چیزوں پہ وہ جو ہے وہ نہیں جا سکتی اور economy کے حوالے سے آپ نے بات کی جل سب جو پاکستان میں سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے بیس سال سے جنر مشرف نے بھی composite dialogue شروع کیا پھر انہوں نے نریندر موڈی صاحب نے اس کو comprehensive میں convert کر دیا پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی بڑی قریب رہنے کی کوشش کی اور انڈیا گئی کافی دفعہ عمران خان صاحب بھی بات کرنا چاہتے تھے موڈی صاحب سے لیکن انہوں نے surgical strike کر دی سو اس situation میں آپ کیا expect کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو political قیادت ہے وہ تو outreach کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دنیا کو ایک چیز پتا چل چکی ہے پچھلے بیس سال میں میں بیس سال سے پہلے نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کا تو بہت experience ہے you have fought your entire life اس بیس سال میں ایک چیز تو دنیا کو establish ہوگی ہے کہ پاکستان wants to talk ایک بات اور دوسرا یہ جو آپ نے economy کی بات بھی کی تو اس میں ہم ذاری باتیں economy بھی کو دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو transit route بھی دینا چاہتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں propose ہوئی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں بیس سال ہمارے for talks for discussion اور ادھر سے نریندر موڈی دو ہزار چودہ میں آئے اور اس کے بعد چیزیں الٹ بلٹ ہو گئیں ہمارے نہ کنٹرول میں رہی نہ کچھ آپ کے کنٹرول میں رہی یہ سیاست کھا گئی یہ ہوا کیا ہے کیوں نریندر موڈی صاحب نہیں چاہتے کہ جو پاکستانی بیس سال کی محنت ہے کہ حلات ہی کرنے کی اس کو انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا آپ کیا سمجھتے ہیں سر دیکھیں ایسا ہے let's exchange perception یہ آپ نے بتائی پاکستان میں جو perception ہے میں آپ کو ہندوستان کی طرف کے جو عام عوام کی perception ہے وہ میں بتاتا ہوں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انڈیا is the status quo power جیسا ہے ویسا ہم چاہتے ہیں کہ ساب یہ ویسا ہی رہے there should be اب اب آپ زیادہ اُثل پثل اس سب کانٹیننٹ میں نہیں کر سکتے جو ہونا سا تو ہو لیا let us accept things as they are اس کو بولتے ہیں status quo لیکن ہم نے دیکھا ہے کی from the geostrategic point of view the revisionist revisionist power in this area is پاکستان آپ کو chip on the shoulder تھے کئی جائز کئی ناجائز partition کے time سے تو آپ نے ہمیشہ extra regional powers کو sub continental equation میں لانے کی کوشش کی ہے پہلے امریکہ کو پھر چینہ کو تاکہ انڈیا کو balance کیا جائے ٹھیک ہے اگر میں پاکستانی ہوتا شاید میں بھی سوچتا کہ یہ جائز strategy ہے military view point سے ڈلی ڈلی bomb blast ہوئے احمد آباد bangaloru سب جگہ bomb blast شروع پندرہ ہزار افراد صاحب اس میں شہید ہوگے ٹوٹل اسی ہزار افراد مارے گئے mostly صاحب وہ normal بھارتی citizens ہیں شہری ہیں آدمی عورت بچے اور اب بھارت میں ایک بڑا دیکھئے آکروش جس کو بولتے ہیں وہ آگیا ہے کہ صاحب ہم جانتے ہیں ہم ہندوستانی آئے دن ہماری لاشیں ٹپکتی رہے اب میری دادی جاتی ہے یا میری گھر والی جاتی ہے بجار میں کچھ خریب میرے بچے جاتے ہیں اور وہ 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 پتا چلے صاحب وہ بم پڑ چکا ہے وہ بم پٹا ہے تو ہم دوڑیں ہسپتال نے پتا چلا دوسرا بم وہ سرکار ہو چاہے اس کے پہلے کانگریس سرکار تھی پریشر ان پہ پڑا ہے صاحب اس کو بند کرائی یہ ایسیمیٹرک وارفیر کو بند کرائی بند کرائی بند کرانے میں ہم دونوں نوکلر پاور ہیں دونوں کانٹریز نوکلر پاور ہیں ایک سٹینڈ آف آگیا ہے اور بھارت ورش میں ایمپریشن یہ ہے کہ ایک ایمپریشن چلتے آپ ایمپلپ کو اسیمیٹرک لیول پہ پوش کر رہے ہیں پوش کر رہے ہیں مور دن is required and now it is beginning to hurt اسی ہجار افراد بہت جید دیرے 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 ہوتا رہا ہے it is supposed to be war of a thousand cuts لیکن آپ سرکار کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے میں ایک citizen میں آپ کو بتا رہا ہوں جو common perception ڈی میں and it will be good for you to know this perception at the common man level ہوں کہتا صاحب انا فز انا آپ کچھ کریے اس کو بند کریے صاحب یا تو ایک بار آر پار کی ہو جائے یہ بھی ایک sentiment بڑا strong ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ روز روز کی چھٹ پر روز روز لاشیں گر رہی ہیں آج اس کے لیے بگل بجرہ ہے کل اس کے لیے وہ body flag میں ڈریپ ہو کے آرہی صاحب یہ بہت ہو گیا اس کو بند کریے اسی کے چلتے جب Modi سرکار آئی کمر let's be frank what was the first thing that Modi صاحب did انہوں نے Nawaz شریف صاحب کو invite کیا سارے ساؤ ہیشنیل لیڈر کے ساتھ ایک ریجیل approach کے لیے we thought it was a very good beginning very bold and actually he courted lot of popularity by going you know unpopularity initially by going against this popular sentiment on which he had been elected کسا بہت ہوگیا پھر بھی انہوں نے try کیا but what was the end result کبھی اوڑی ہوا کبھی پتھان کوٹ پہ کبھی یہ ہوا and things were back to square one we were back snakes and ladders we are back to square one پھر بولا صاحب کی آپ جو ہے we will exercise the right to hot pursuit اگر آپ کروگے the only way to make you stop is to raise costs and consequences on the other side اگر آپ کے لیے low cost low cost what is the disincentive اب لشکر یہ محمد یہ کوئی پاکستان کی فوج تھوڑی بیچارے گاؤں کے لڑکے ان کو بھیجو اور یہ چلتا رہے گا I can carry on till kingdom cup so the only way india mein thinking یہ ہے let's be clear india mein thinking the only way to stop it is 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 to raise costs and consequences and that is by strikes across the line of control if required across the international border یہ perception ہے بالکل ٹھیک ہے جل سب آپ نے کچھ باتیں کی میں صرف تھوڑا ان کا جواب دیلوں پھر اگلا سوال کرتا ہوں جل سب آپ نے پہلی بات یہ کی کہ india ایک revisionist power نہیں ہے اور status کو power لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا سے آپ جو بیان آرہے ہیں جو thinkers کہہ رہے ہیں کہ india is not revisionist and expansionist اور وہ جو revisionist ہے that is coming وہ اپنی minorities کے لئے revisionist ہے اور جو ڈیپال کے ساتھ کر رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ممالک میں یہ اکھند بھارت ہے اس کے جب آئیڈیا کو وہ practically لے کے جائیں گے تو that will be revisionist سو جو موٹی صاحب اور ان کی سرکار کر رہی ہے وہ status کو نہیں رہا وہ revisionist power ہے اور انڈیا اس status کو توڑ رہا جل صاحب آپ نے asymmetric warfare کی بات کی کہ آپ نے کہ 10 سال پیچھے چلے جائیں آپ نے بلکل صحیح کہ آپ نے سمجھ 2003 سے ہم نے جیسے دیشت گردی کی جنگ شروع ہو ہی اور تب سے پاکستان ہی آپ کو میری آواز آ رہی ہی آ سر آپ نے بات کی asymmetric warfare کی نا تو جل ایک warfare اور جو سب critical warfare ہے اس کا پاکستان نشانہ بنا جب سے پاکستان نے دیشت گردی کی جنگ شروع کی تو انڈیا کو ایک موقع مل گیا کہ وائی افغانستان اور بلوچستان اور جو نون سٹیٹ ایکٹرز پاکستان میں اپریٹ کر رہے تھے فاٹا کی لائن لگی ہزار ہمارے جوان بھی شہید ہوئے اسمیٹرک تو ہم بھگت رہے ہیں لیکن جلسہ بھی جو آپ نے اسمیٹرک کا بات کیا اور یہ سارا آپ پاکستان کے اوپر لے کے آرہے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کو ایک چیز ڈسکس نہیں کی وہ شاید کشمیر کی لوکل سٹرگل ہے اگر آپ کشمیر کی لوکل سٹرگل کو ڈسکس کریں جس کو انڈیجنی سٹرگل کہتے ہیں جلسہ تو شاید ہمیں اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کشمیر کی اندر ایک نیا خون اٹھ رہے جو ایک نیا انداز سے سوچ رہے اور پاکستان کی گورنمنٹ اب ڈیپلومیٹک پولٹیکل اور مورل بھی کشمیر کو سپورٹ کر رہی ہے ہم نے وہ پرانا تھا ایک طریقہ آپ کو پتہ ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم جہاد کی تے وہ لیکن جلسہ ایک بات آپ نے کہا کہ کومن پرسیپشن کی بات کی جلسہ موڈی صاحب آئے تھے اکانومی کنارے پہ دو ہزار انی میں وہ کنورٹ ہو گئے اس میں نیشنل سیکیورٹی میں اور جلسہ ایک اور بات پھر اس کے بعد آگے جاؤں گا کہ پاکستان کا کومن پرسیپشن تمام سیاسی چماتے تمام عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم انڈیا سے بات کریں اور یقین کر کے مان اگر یہاں پہ حکومت بات کر جائے تو گورنمنٹ کی کوئی پریشر نہیں ہے پہلے کبھی آج سے پچیس تیس سال پہلے ہوتا تھا لیکن آج انڈیا سرکار پہ بڑا پریشر ہے آخری بات میں کر دوں جل صاحب یہ جو آپ نے ریویزن پاور کی بات کی اور سارا ہوا اس میں موڈی صاحب بیپن راوت صاحب ڈیفنس منسٹر راج ناد سنگ صاحب اور امید شاہ صاحب جو چاروں کا جو کانٹیکٹ ہے یہ اس نے بیسیکل پکڑ کے انڈیا کی ریویزن کو لے کے آرہ اور ہم یہ سمجھتے اسیمیٹرک وارفر انڈیا پاکستان میں کرا رہا انڈیا کہتا کہ آپ نے ہمیں انگیج رکھا بات تو کہیں ختم نہیں ہو نہیں سو اب آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو ہے اور چیز یا کی طرف سے پریسر عوام کے اوپر لیکن جو کرتار پور صاحب کور شروع ہم نے کیا وہ کیا انڈیا کو اس سے یقین نہیں آتا کہ ہم ایک people to people contact اور اس طرح کی چیزے لے کے آرہے لیکن اس کو بھی لنک کر دیا گیا خالستان مومنٹ سے پاکستان کی کتنے کچھ جیسٹرز ہوں گے تو اس کو انڈیا یہ سمجھے گا کہ نہیں ہم تو بات پاکستان سیریس ہے اس طرح ڈپن راوٹ موڈی صاحب راج صنگ صاحب صاحب کے ہم زیر سایا دیں گے تھوڑی سی بیچ میں کٹ ہو رہی تھی but i think i have understood you آپ نے Kartaarpur corridor کی بات کی let me again give you the you know کمر the perception this side the perception گرو نانک دیو جی کا یہ 500 سالہ تھا اور بڑی بڑی تمنہ تھی لوگوں کی وہ وہاں جا کے ارداس کر سکیں پوجا کر سکیں متھا ٹیک سکیں it was a good gesture لیکن then again آپ کی بھی ایک deep state ہے ہماری بھی ایک deep state ہے آپ کی deep state ہے اور وہاں پہ جو خالستانی elements تھے انہوں نے وہاں پہ poster لگا دیئے بھندرہ والا کے blue star کے یہ وہ اب ہمارا blue star ہے آپ کی لال مسجد ہے آپ اگر آپ کے لوگ آئین درگا شریف نظام الدین چستی جی کے حضرت کے پاس اور وہاں پہ آپ دیکھیں لال مسجد کی پورٹ میں you will suspect it straight away you know it then looks like a Trojan horse جس کو بھولتے ہے na gift you will have to look that gift horse in the mount اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ساب اگر اتنا ہی ہے تو Vatican status کیوں نہیں دے دیتے Vatican بھی تو ہے اگر یہ دیکھیں وہ ایسی روحانی شخصیت تھے کہ آپ کے لوگ دونوں ان کی طرف بہت عزت ہے بہت ہی ان کی طرف شدہ ہے تو آپ Vatican status دے دیتے لیکن اگر آپ نے ایک passage دی ساتھ میں ہم کو اس کا یہ gift horse مل گیا یہ جو چیزیں ہیں معاف کیجے sincerity جو بھی leader یہاں ملتا ہے اور پھر وہ پیچھے ہڑ جاتا ہے یہ یہ اپنے بھی دیکھا یہ element ہے اس میں کوئی شکنی کہ ہمارے ملکوں میں دیپ پیچھے جو ہیں وہ پار پول ہیں اور جاری بات ہے اس میں کوئی شکنی ہے جن صاحب تھوڑا سا نکلتے ہیں پاکستان انڈیا سے اور دنیا میں بڑے مسئلے ہیں جن صاحب یہ بتائیں کہ افغانستان جو ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی طالبان سے کیا ٹاکس ہو سکتی ہیں اور کیا جو طالبان پوری زندگی انڈیا کو اپنا دشمن سمجھتے رہے ہیں اور جس طرح وہ حالات رہے ہیں آئندہ کوئی ایسی مسئل ڈاکس ہو سکتی ہیں جس سے انڈیا سمجھ تھے کیونکہ پتہ چلا تھا کہ انڈیا نے امریکن کو request کی ہے کہ ہماری بات کروائی جائے لیکن انہوں نے کہا نہیں وہ ڈریکٹ بات کریں تو آپ کیا سمجھتے اس سوالے سے دیکھیں جہاں تک افغانستان کا سوال ہے let's again be straight forward ہمیشہ افغانستان بریٹش انڈیا کے ٹائم سے one of the primary you know corner stones of security تھا بریٹش انڈیا کے ٹائم سے افغانستان has been critical to sub continental security اور حال کے ٹائم میں جب سے یہ افغانستان سے یا تو وہ افغان تھے یا وہ وہ وہاں پہ ٹرین انکی ہوئی تھی ابھی بھی وہاں پہ ساتھ جہش محمد کے کیمپ ہے کوئی آپ سمجھ دیجئے ہزار دو ہزار کے افراد تو وہاں ٹرین لے رہے ہیں اور چھ سے سات ہزار آپ کے لشکر ای ٹوئبہ جہش محمد کے فائٹر اس وقت افغانستان میں ہیں جہاں افغانستان کا مسائل جیسے بھی اس کا حل ہوتا ہے وہ جو ہے اگر ہماری طرف transfer کیے جائیں گے تو ہم کو کافی کشت ہے تا یہ پہلے ہو چکا ہے اور یہ پھر ہو سکتا ہے ہم کو پھر افغانستان ایک asymmetric bridge head for destabilization لگتا ہے نمبر ایک نمبر دو افغانستان میں آج کے دن ایک سرکار ہے which has been democratically elected آپ بھی اس کو recognize کرتے گ پاکستان recognizes the government in کابل how can we now have insurgents overthrowing the government once again اپنے کہا پاکستان revisionist نہیں ہے یہاں perception ہے اگر آپ regime change کرنا چاہتے ہے کابل بھی it has serious implication let's be very very straightforward it has serious implications which India cannot accept sitting back lying down if there is a regime change in Kabul and personally میرا تو I may not represent the government of India viewpoint at all I think India should have no talks with Taliban کیونکhi جب Taliban تھی Mullah Omar جناب کے وقت میں ہمیں بہت تقلیف ہوئی جمہو کشمیر میں باقی جگہوں میں rest of India میں بھی وہ کبھی Indian مجاہدین کو support کر رہے اب تو ISIS کا بھی dimension آ گیا It has a link with our security اور اگر آپ کہیں کہ India کو کوئی interest نہیں ہونا چاہیے Afghanistan میں کہ آپ کیا لینا دینا ساب وہ سارک کا دیش ہے وہ ایک ہم سے friendly country ہے 3 billion ڈالر تو ہم نے civil development میں لگائی دیم بنا رہے ان کی پارلیمنٹ کی building بنائی best hospitals وہاں پہ انڈین نے بنائی سکول بنائی یہ سب بنائی ہم چاہتے ہیں Afghanistan should become a settled country اور جتنا کامر چیما صاحب جتنی اس ملک میں تشدیت ہو جتنے ان کے ریفیوجی چار پانچ لاک بار ان کی کوئی ایک تی ہائی population تو آپ کی طرف تھی آپ تھوڑے واپس گئے ہیں but جتنی ٹرابل اس ملک میں ہوئی ہے شاید ہی کسی ملک ہو اور اللہ کسی کو اتنی تشدد نہ دے کسی ملک کو جو لگاتار تیس چالیس سال سے وہ بیچارے جہل رہے رون دیئے گئے روس آیا امریکا آیا لڑ لڑکے ساروں نے وہاں کیا میرا خیال ان کو شانتی سے رہنے دیا جائے let it be an intra afghan solution that is acceptable to us جو people of afghanistan کو acceptable ہے وہ ہے معاف کیجئے کہ اگر آپ کی deep state وہاں رجیم چینج کرنا چاہتی ہے ایک democratically elected سرکار کو ہٹا جس کو آپ نے ریکنیز کیا ہو آپ وہاں بولے کہ ساب اب اس آئیگی آئیگی یا اس اس آئیگی ان کی ideology itself poses a threat to the nation state آپ کو بھی پوز کریں گی at a point in time سو میرا کہنا یہ ہے کہ افغانستان پہ بولے کی ساب why are you بٹ why are you interfering آپ کا کیا لگ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو بھگت چکے اور ہم اس کو نہیں بھگت چاہتے جل صاحب آپ نے اہم بات کی ہے اپنی discussion میں ویسے ساری اہم تھی لیکن بہت ہے کہ regime change جل صاحب یہ کیوں دیکھیں ہم پاکستان نے افغانستان کے ساتھ قربانیاں دی ہیں ہم بھگای پاکستان افغانستان بورڈر پر بار لگا رہے اپنے پیسوں سے لگا رہے کیونکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں cross border infiltration ہوتی ہے جس سے ہم روک نہیں پاتے تھے اور ہم نے تو طالبان کو بٹھایا امریکہ کے ساتھ جتنا تھوڑا بہت ہمارا influence تھا تاکہ معاملات ٹھیک ہوں ابھی جو next apparatus power apparatus ہوگا اس میں طالبان important player ہوں گے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک inclusive government بنے افغانستان میں رجیم چینج جو ہے وہ تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ اس کے لیے وہ سوٹ نہیں کرتا اگر دوبارہ lawlessness ہو گئی اور دوسرے ہم امریک اور تحادیوں کے ساتھ مل کے رجیم چینج ہماری اتنی capability نہیں ہے ہم بھارت جتنا defense پہ خرچہ نہیں کر سکتے ہم 60-70 لگاتے نہیں اور دوسرے ملکوں کے رجیم چینج کرنا ہمارے لئے میرے خیال سے میری سرکار یا ہماری دیپ سٹیٹ کے افغانستان کا ہمیں بہت نقصان ہوا ہے کیونکہ جو حالات ہوئے آپ نے اس رجی کیا سو آپ کہتے ہیں کہ طالبان سے ٹاکس نہیں ہونے چاہیے تو جلسہ بھی ہے پھر transit route جو ہے کہ افغانستان اور انڈیا آپس میں trade کر لیں اور چیزیں یہاں سے وہاں جائیں اس کی practicality کیا ہے یا پھر آپ چاہ بہار کو ہی importance دیں جو investment انڈیا نے وہاں پہ کر دی ہے کیونکہ اگر پاکستان کے ساتھ trade نہیں ہے تو شاید ہم چاہتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ کر لیں اپنا ایک route establish کر لیں شاید انڈیا economy لیکن سارک کے dysfunctional ہونے سے یہ بھی چانس سمجھنے ختم ہو گئے دیکھیں صاحب وہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر primacy دی جاتی economic issues کو جو نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اب افسوس میاں نواز شریف صاحب لینکٹیز ڈیولپ ہو آپ کی کوئی کمپنی ہے وہ بھارت میں ٹرین کر رہی آپ کا بھی ایک سٹیک بنتا ہے کہ تعلقات نورمال رہے یہ بمشم کم بھٹیں ساب زرہ ٹرکیں مال کے زیادہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن وہ جو initiative تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پہلا initiative تھا واجپائی جی نے لیا i don't think anybody has gone more out of the way than واجپائی واجپائی got such a stab in the back وہ کارگل ہو گیا وہ تو ید ہو گیا ساب سیدھا اور جب پھر بھوڈی صاحب نے ٹرائی کیا بھوڈی جی نے ٹرائی کیا پھر صاحب ہم یہ کہ رہے ہیں کہ یہ جو zero sum game جیت ہی میری ہو دیکھیں افغانستان کی بات آپ نے چھیلی بہت جائز کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ چیز کافی بڑی آپ اور ہمارے تعلقات وں افغانستان is پاکستان strategic depth ملک تو باد میں وہ strategic depth پہلے ہے افغانستان decide آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تالیبان سے بات نہیں کرے گے تو trade نہیں ہوگی you are assuming that تالیبان has taken charge i'm afraid ground reality is that the government of Kabul is still going along and if it has to be removed then it جیسے پہلے ہوا تھا یاد جب تالیبان کھڑی ہوئی تھی تالیبان had gone and captured carbon اور ناجیب اللہ صاحب کا جو حال ہوا تھا وہ تاریخ میں ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو سرکار ابھی وہاں پہ ہے افغانستان کے لوگوں نے vote دے کے چلی they have a right to choose افغانستان اگر آپ یہ کریں کہ ہم فیصلہ کریں گے اسلام آباد میں کابل میں کون راج کرے گا کشمیر میں کون ہوگا یہ پھر آور ریچ ہو جاتی جل صاحب آپ نے بلکل صحیح کہ جو ایک اس وقت global world order اس میں سوورن سٹیٹس ہی ہیں اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ جو آپ نے بات کی جل سب یہ پرانی بات ہو چکی ہے یہ تب کی بات ہے جب 1987 8 میں پھر یہ بات کی لیکن ابھی تو جو کیانی صاحب اور اس کے پہلے اور بعد میں تو ہم نے سٹیٹیٹس کی کبھی بات نہیں کی اور وہ بھی ہمیں خطرہ تھا کہ اس لئے چاہیے سٹیٹیٹس کیونکہ ہم سمجھتے کہ اگر انڈیا نیوکلر عملہ کرتا ہے تو ہمارے پاس سیکن سٹرائک کی حالات میں ختم ہوگی لیکن جل صاحب یہ جو آپ بات کر رہے نا کہ ایک تو آپ نے افغانستان کی بات کی بلکل صحیح کہا اس نے اور جو نواز شریف صاحب کی آپ بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب تو individual ہیں میرا خیال ہے تعلقات تو state to state level ہوتے ہے نا کہ state کے اندر stability ہونی چاہیئے institutional corporation ہونا چاہیئے کہ نواز شریف صاحب آج ہیں کل عمران خان صاحب نہیں ہوں کل موتی صاحب اور ہم کئی نہیں کنیکٹنگ پوائنٹ تھوڑے تھوڑے ڈونڈ نے کی کوشش کریں اگر کہیں ہو سکھیں جن صاحب ایک سوال یہ ویورز کی مطلب یہ ہے کہ جو اسلا جو چیزیں وہاں پہ سب کچھ لوکل ہے تو یہ آپ کی فوج یا پولیس میں کتاہی ہے کہ اس کو ڈیل نہیں کر پائے ازاری بات ہے تو لوکل خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں اور لوکل سرگل کو انڈیا کتنا کتنا دبا سکتا ہے کمار i am glad you asked this question دیکھئے میں جمہو کی پیدایش ہوں میں جمہو کشمیر سٹیٹ کا بشندہ ہوں میرے اببہ حجور نے مہراجہ حری سنگھ کے درباری تھے ان کی ریاست کی فوجوں کے چیف ایڈوکیشن آفیسر تھے پیدایش میں وہاں کی ہوں اور خدا خاصتہ میری آدھی سے زیادہ جندگانی وہی لڑتے لڑتے ہیں جمہو کشمیر میں گزری میں بہت واقف ہوں اس علاقے سے بہت اچھی طرح سو اور میں آپ کو چند ایک سٹریٹ let سٹریٹ یہ ہے سب آپ کی چانس کم ہیں آپ کو یہ تک بول دیتے ہیں بٹ اس کا بھی شاک ٹھیکمنٹ کا بھی فرق پڑتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہاں پہ میں دو ہزار سے لے کے دو ہزار پانچ تک میں لگا تار پانچ سال میں وہا رہا ڈور ہوتا ہے دو سال کا پھر جاتے پی سٹیشن پھر آتے ہیں میں وہ ایریا سپیشل بنیا تو مجھے لگاتا میری فوج نے وہاں پانچ سال رکھا گی جنرل صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں carry on تو صاحب ایسا ہے کہ وہ carry on کرتے کرتے جب میں وہاں تھا میں اس time کے آنکھ دے رہا مجھے اچھی طرح آ رہے ہیں 80,000 کلاشنکو 3,000 general purpose machine done کمر سن لیں میرے بھائی 3,000 general purpose machine done 1,500 rocket launcher 1000 لاکھوں round ammunition 1000 kilogram explosive یہ ہم نے پکڑا تھا کمر میرے بھائی کلاشنکو کشمیر کے سیب کے بھگانوں میں نہیں اگتی کشمیر کے سیب کے بھگانوں میں نہیں اگتی cia نے آپ کو ہزار لاکھوں کی طور پر آپ کو دی تھی رائفلیں افغان جہاد کے لئے اور سعودی ارابیہ نے جتنا پیسہ cia نے لگایا تھا dollar for dollar match کیا تھا مقابرات اور کافی سارے وہ جو تھے ہتھی ار وہ ہماری طرف کیے گئے تھے وہ تو ہم نے capture دیکھے ہیں جب میں وہاں operate کر رہا تھا وہاں پہ ساڑھے تین سے چار ہزار arm terrorist ہوتے تھے جتنے ہم مارتے تھے اتنے infiltrate ہو جاتے تھے پھر تنگ آکے ہم نے بھی افغانستان کے ساتھ بارڈ وائر لگا رہے ساترلائٹ سے اگر دیکھا جائے تو ایک wall of light دکھتی ہے کیونکہ لٹ up ہے یہ اور اب آفغانستان کا border بھی ویسے ہی لٹ up ہو جائے گا لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کوئی ڈیڑھ سا کوئی border سیل نہیں ہو سکتا اور خاص تر اگر mountainous terrain ہے نالے ہیں جنگل ہیں گہرے جنگل ہیں تو 100% سیل کرنا hermetically سیل کرنا possible نہیں ہے 70 to 80 percent degrade لائے جا سکتا ہے اس کے بعد اکے دکھے لوگ نکل جائیں گے اور ہم نے دیکھا experience ہمارا unfortunately یہ ہے کہ آپ کی فوج covering fire دیتی ہے artillery fire کرتی ہے mortar کرتی ہے اور وہ سر دبا کے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کی switch in tactics ہوا ہے it is not so much a terrorist movement now as it is attempt to make it an intifada Palestinian style uprising ka color دینے کی کوشش ہے color دینے کی کوشش ہے پتھر با جی یہ سب وہ سب it will it will all get controlled i assure you ہم لوگ زیادہ کبھی force نہیں لگاتے beyond the point صرف small arms ہماری فوج استعمال کرتی ہے we have never used jet fighters tanks artillery in Kashmir Nagaland Manipur بھی ذرا part of our doctrine and it works it may take more time but it works collateral damage is we will be able to contain it there is no problem so therefore unrealistic hopes بھی جو گھر جلائے گئے ہیں سنا گئے وہاں پہ بہت زیادہ گھر جلائے گئے ہیں تو یہ انڈیا کی ڈاکٹرین ہے کہ ہی ذری بات ہے جب آپ کے بھی فوجی بھاک ہوتے ہیں تو ان کی جانے جاتی ہیں کشمیلیوں کی بھی جانے جاتی ہیں تو پھر غصہ تو بڑھتا ہے تو پیلٹ گنز استعمال کرنا کیا ایک غلط فیصلہ تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ راجنات سنگھ صاحب نے یہیں لوگوں نے بھی فیصلہ کی ہے تب وہ انٹیریل منسٹر تھے ابھی ڈیفنس ہیں کہ نہیں بھائی یہ تھوڑا غلط فیصلہ ہو گیا ابھی نہیں کرنا کیونکہ بند کر دیا ہے اس کا کتنا کو نقصان ہوا ہے انڈین فوج کو اور انڈین ایمج کو وہاں پہ دیکھیں ورلڈ اوور ورلڈ اوور امریکہ میں ابھی گفلت ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں وہ فلوئیڈ کو لے کر جو وہاں ہوا ہے کیا استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ آپ کے ربر بولٹ پیلٹ گن یہ نورمل کراؤڈ کنٹرول کے طریقے ہیں یہ تو یہ تو سٹینڈرڈ یہ تو سٹینڈرڈ ایکوپمنٹ ہے جو کی دنیا بھر میں استعمال ہوئے ہوئے جا رہا ہے اور دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی جب ہم نے دیکھا کی ٹیروریزم کلاشنے کاؤں پہ ہم لوگ ہاوی ہو گئے چار ہزار جو آتے تھے اب ڈاؤن کر کے ہم ڈیڑھ سو پہ لے آئے ٹھیک ہے صاحب اور ڈیڑھ سو پہ جب ہم لے آئے تو ہم نے دیکھا پتھر بازی شروع ہو گئی دیکھیں سٹون is not a peaceful protest you want to do peaceful protest کوئی نہیں روک سکتا آپ کو democracy میں جمہوریت میں unless you cross the line of violence پتھر بازی پتھر بازی جو ہے وہ non-violent protest نہیں ہے اسے لوگوں کے سر پھٹ سکتے ہیں لوگ مر سکتے ہیں امریکہ میں آپ کو پانچ سال کی جیل مل سکتی ہے اگر آپ پتھر پھیکے پولیس کے اوپر سارے ملکوں میں کئی جگہ 10-15 سال تک کی جیل ہے اس کے لئے ہندوستان میں ہمارے چندگڑ میں یہ نہیں کہ کوئی زیادہ تشندوت ادھر دی جارہی ہے کسی ایک پروونس میں لیکن چندگڑ میں جہاں آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیرہ سچا سودا کی روائٹس ہوں روائٹس کنٹرول نہیں آ رہی تھی تو وہ جو میجسٹریٹ تھا اس نے پھر تنگ آ کے بولا کہ صاحب پلیز یوز پوٹ لوگوں نے فائر کھولا پیلٹ نہیں کھولی ہندوستان میں پراپر ہندوستان میں پیلٹ گن نہیں کھولی انہوں نے سیدھا فائر کیا 303 سے اور سات آٹھ لوگ بچارے ہلاک ہو گئے لیکن اگلے دن شانتی تو تھی سو سم ٹائمز یو ہیب تو دوسریس اور جو ہم نے استعمال کیا ہے ایسا کوئی نہیں ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پیلسٹینین گرل کی فوٹو جس کے موہ پہ چھرے اسرائیلی فوج نے لگائے تھے وہ لگا کہ آپ کی ریپریزنٹیٹیو ہم کو لطار دے لگی یوین کے اندر تو یہ جو آپ کی ہماری جو ہے سپائی ورسس پائی چھلتی رہتی ہے میرا کھال اب ایک ٹائم تب ہی یہ ختم ہوگا جب ہم دونوں تنگ آ جائیں ان سے اور ہو جو نہیں ہے ابھی ہم تنگ نہیں آیا آپ کہہ رہے ہیں جب پیلٹ گنز امریکہ میں استعمال ہوتی ہیں definitely وہ کشمیر والی جو پیلٹ گنز ان سے تو بہت ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ شرے جو مارتے ہم نے دیکھا وہ تو ایک اور چیز تھی اور جو آپ نے وہ کئی میرا خیال ہے وہ اس کو پاکسان کی گورنمنٹ نے کلیریفائی نہیں کیا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے لیکن جل سب ایک سوال کشمیر کی حوالے سے پھر میں آگے جا رہا ہوں تھوڑا ساور ٹائم لوں گا آپ کا کہ 370 اور 35A کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیونکہ ابھی بھی کشمیر آپ وہاں سے ڈلی سے کنٹرول کر رہے ہیں گورنر رول چلا ہوا ہے لوگوں کی will and wish ہے نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم فورجی بحال نہیں کر سکتے ایک سال ہونے کو ہے لوگ ابھی بھی آپ کو خطرہ ہے سو آپ سے سمجھتے ہیں کہ کئی غلطی ہوئی ہے اور آپ کو کئی ریورس نہ کرنا پڑ جائیے کیونکہ کشمیر تو آپ کو ابھی نورمل سیچویشن میں نہیں آ پا رہا آپ کو سوال سکتے ہیں جی جی میں کہہ رہا تھا کہ 370 اور 35A کے حوالے سے کہ یہ غلطی تو نہیں ہوگی انڈین گورنمنٹ سے کیونکہ communication blackout ہے لوگ ایک سال ہونے کو ہے جلائی میں اگست میں آپ نے ریورس کیا تھا اور ابھی پھر جون جلائی آگے دس مہینے ہو گئے ہیں کشمیر ویسے کا ویسے ہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غلطی ہوئی ہے انڈین گورنمنٹ سے یہ کبھی ریورس ہوگی یہاں کشمیر کے لوگ تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے اور نہ آپ انٹرنیشنل کمینٹی کو جانے دیتے ہیں نہ میڈیا کو نہ یوں ان ابزرور کو تو کیا سمجھتے ہیں جل ساب اس سے کمر میں پھر ایک بار ہی آپ کو بولتا ہوں یہ جمہو کشمیر ہے جنو وہاں کا عوام there is a large percentage جو کی لڈاک کے بودھست 60% اور جمہو کشمیر territory لڈاک ہے ٹھیک ہے صاحب وہ وہاں کے لوگ بودھست ہیں کارگیل کے لوگ شیعہ ہیں ٹھیک ہے صاحب اور unfortunately شیعہ آپ سے بہت وہ وہاں جانا نہیں چاہتے جمہو کے لوگ ساموا کے لوگ کٹھوا کے لوگ یہ سارے ہندو ہیں وہ وہ کبھی آپ بھول جائیے کہ کبھی وہ جانا چاہتے ہیں میں اس ایریا کا خود ہوں سو رہ گئی گھاٹی کے وادی کے پانچ ذلے وادی کے پانچ ذلوں کو کوئی حق نہیں نہیں ہے کہ وہ سارا خیرات میں لے کے پاکستان چلے جائے اگر وہ وہاں کا کوئی طبقہ ایسا ہے جو جانا چاہتا ہے وہ بھی سارا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ 10-15-20% maximum میں آپ کو بتا رہا ہوں تو صاحب بات ایسی ہے بات ایسی ہے کہ آپ کا سوال بڑا ڈائریک تھا تیم سو ستر ہٹا کر 35A ہٹا کر ہم نے ہندوستان کی سرکار نے گلتی کی کمر چیما you will be startled to hear this ہاں گلتی کری پتہ کیوں یہ ستر سال پہلے ہٹا دینا چاہیے تھا یہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور جب شیخ عبداللہ وہ نیرو کے پاس گیا تھا کہ صاحب یہ کچھ ایسا بنا دیجئے تو انہوں نے بولا لاؤ مینسٹر کے پاس جاؤ لاؤ مینسٹر تھے ہمارے ڈاکٹر امبیڈ کر پتہ امبیڈ کر نے اس کو دھیان سے سنا اور پتہ کیا بولا کمر وہ اس کو بولا بیٹا کی دیکھئے شیخ صاحب آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرکار آپ کی سڑکیں بنائے آپ کے پل بنائے آپ کے سکول ہسپتال بنائے اور ان ریٹرن آپ وہاں پہ کوئی ہندوستان کا لاؤ نہیں آنے دیں گے یہ نہیں آنے دیں گے وہ نہیں this is treachery and i as the law minister will not do it اب بڑی افسوس کی بات ہے کہ نہرو جی کا کافی چاہت تھی کچھ personal relations تھے شیخ عبداللہ صاحب کے ساتھ تو انہوں نے بلا چاہتے ہیں کہ ہندر صاحب کے پاس جاؤ وہ bill draft کر دیں گے انہوں نے bill draft کیا اور اس وقت بھی جو ہمارے law minister تھا یہ نہیں ہوگا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہمارے یہ 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 اچھا ٹیکل نہیں ہمیں نقصان ہوا اس کا تو جلسہ military modernization بھی ہے ریفیل تو آپ نے ابھی لیا ہے اور لیکن آپ کی فوج کی وہ performance نظر نہیں آ رہی پاکستان کے مقابلے میں خاص کر جو ہوا لیکن چائنا پہ میں بھی آتا ہوں لیکن یہ modernization سے آپ achieve کیا کرنا چاہتے ہیں what are your goals for this sir okay let me be again straightforward you are a military analyst you should understand دیکھئے 1960 کی دشک میں جب چین نے ہم پہ حملہ کیا تھا اس وقت ہم امریکہ کی طرف گوھار لگاتے گئے کہ ہتھیار چاہئے انہوں نے small arms دیئے کوٹ پارکے دیئے کوئی خاص نہیں دیا انہوں نے ہم کو ٹینک نہیں دیئے انہوں نے ہم کو اس وقت artillery نہیں دی ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ہم Soviet Union کے پاس گئے Soviet Union نے دروازے کھول دیئے let me be straightforward Soviet Union نے دروازے کھول دیئے جو آپ کو چاہیے آپ لیجئے اور بڑی subsidized prices میں بہت صاف کہہ رہا ہوں بڑی subsidized prices پہ اور جتنا Soviet Union نے اس وقت کی ہم کو help کیا معاف کیجئے برا نہیں مانی میں ایسے جانبوج کے کسی کو اس کے لیے نہیں کہہ رہا وہ 71 میں اس کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا ٹھیک ہے یہ جو ابھی نمدن کے Big 21 کی آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے کے خریدے ہوئے 60 اور 70 کی دشت کسی بھی military equipment جو 60 اور 70 میں خریدا گیا ہے 20 سال ہوتی ہے 25 سال ہوتی ہے 30 سال ہوتی ہے اب یہ equipment جو ہے سارا اس کا service life ختم ہو چکی ہے drag out کر کے وہ جو ہے تب بھی وہ میں داد دیتا ہوں ہمارے fighter pilot وہ ابھی بھی اس Big 21 کو اڑا رہے ہیں اور اس نے اس کے ساتھ آپ کا F-16 تو گرا دیا یہ 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 لیکن 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 دوسری چیز میں یہ بولوں گا کمر میں نے بہت لڑائیاں دیکھی ہیں اکتر کی لڑائی میں میں میرا جنم ہوا دی اکتر کا لڑائی دیکھی ہے اس کے بعد میں لگاتار کامبیٹ میں ہی رہا ہوں ڈونٹ گیٹ اپنے لوگوں کو بولیے ڈونٹ گیٹ کریڈ اوے بائی ون اگگیجمنٹ جب 71 کی وار ہوئی تھی ہم روز آئے دن جہاز گرتے دیکھتے تھے تو ایک ڈاگ فائٹ سے کچھ نہیں ہوتا کمر بڑا لمبا بڑا لمبا یہ بڑی لمبی ریس کے گھوڑوں کی لڑائی ہے چودہ دن میں فرق پتا چل گیا تھا پہلی ڈاگ فائٹ پہ مجھ جائیے بہت 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 حادثہ ہو سکتا ہے میرے صرف یہ کہنا ہے پہلی ڈاگ فائٹ پہ مجھ جائیے آپ ڈاؤن تھوڑا ہوتا رہتا ہے لڑائی میں وہ کہتے ہیں it is he who laughs best who laughs last تو ہم دونوں ہس لے تو زہرہ اچھا ہے لیکن don't go by one ڈاگ فائٹ you will be غلط as a military man میں ڈوائز کروں گا premature ہوگا بہت premature ہوگا جج کرنا کی ڈین فورس کی capability کیا ہے ایک اور dogfight سے غلط ہوگا اچھا جل سب وہ ایک آدھا سوال رہ گیا military modernization کا بٹا دیں کہ یہ جو انڈیا اتنا پیسہ لگا رہا ہے فوج کے اوپر ویپن خریدنے پر اس پہ کیا جو ہے وہ اس کا end objective کیا ہے basically انڈ objective کیا ہے اگر میرے T-54 T-55 ٹائنگ 1960 کی ڈشک کے ہیں وہ پھوڑی دیر پانچ سال engine چلے گا اس کے بعد لے پہلے T-72 آئے پھر T-90 ہم نے اپنے اندر سال اپسے ڈیل کرنا ہے ہمارے اوپر ایک اور دنیا کی طاقت بیٹھی ہے سیکنڈ لارجسٹ آرمی چائنا سے بھی ڈیل کرنا ہے اب میں آپ کو آپ کے ساتھ برابی کرتے کرتے چین کو تو نہیں بھول سکتا اگر اب میرے کو تو چین کا بھی کیٹر کرنا ہے تو اس کے لیے موڈرنیزیشن تو ہر مل کرتا ہے آپ کر رہے ہیں سب اور آپ کو تو بڑا سبسیڈائز مل رہا ہے میں بتا رہا ہوں چین سے جو آپ کو ٹینکس ملے ہیں تی اٹی فائز جو ملے ہیں آپ کو اگلی جنریشن سارے آپ کے جے سیونٹین فائٹر شائٹر بیگ نائنٹینز آپ کے پاس تھے مک 21 بھی آئے آپ سب چین سے آرہے ہیں آٹلیری گنز آرہی ہیں آپ کو فریگیٹس مل رہی ہیں آٹ سبمرینز مل رہی ہیں سو آپ بھی موڈرنیز کر رہے ہیں اگر آپ بولیں کہ صرف بھارت موڈرنیزیشن بند کریں you're being a little unfair to our army نہیں سر جن سار پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہمارا F-16 گی رہا تھا اس کی تو جن سار امریکیوں نے بھی کہہ دیا کہ نئی پاکستان کے F-16 پورے بلکہ ہم نے اڑائی نہیں ہے دیکھیں یہ آپ کا perspective ہے امریکہ کا اور پاکستان دونوں کا جو joint perspective ہو یہ ہے کہ F-16 اڑے ہی نہیں یہ پچھلے سال پر پرینے تو جن ساب یہ جو بزاری بات ہے جو 71 میں ہوا وہ اس کی ایک history ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے ہم تو ویسے divided تھے resources بھی نہیں تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میں backstrap کیا گیا تھا اور international law کی violation تھی چلے وہ ایک اور چلے جائیں گے ایک آخری سوالی دور اور پھر چائنا پہ جل سب کول سر ڈاکٹرین جو ہے تھوڑی بہت میں نے بھی پڑھی میں نے سر اپنا جو ماسٹرز ایمفل ہے وہ نیوکلون نون پرولیفرشن میں کیا انڈیا پاکستان پہ تو تھوڑی بہت میں تھوڑی سمجھ رکھتا ہوں کبھی کبھی مجھے بھی چیزیں آتی رہتی ہیں جل سب یہ جو کول سر ڈاکٹرین تھی آپ کی وہ ابھی بھی ہے جب آپ نے تیس سال ایسیمیٹرک وارفیر چھیڑا تو یہاں بھی سوچ ہوئی صاحب اس کا توڑ کیا ہے کیا اس کا توڑ ہے کہ ہم چڑ جائیں اپنی سارے سٹرائک کور لے کے پاکستان کے اوپر جہاں ریڈ لائن کروس ہوگی پاکستان ضرورت سے جارہ دہشت میں یا گھبرارٹ میں آ جائے گا وہ نیوکلر ریلیز کر دے گا نیوکلر ریلیز سے یہاں ریگستان بن جائے گا ہمارا سائز آپ سے پانچ گناہ بڑا ہے مطلب آپ اپنا پورا آرسنیل بھی فائر کر دیں تب بھی 70-80% of india will be safe لیکن آپ کا مل کیونکہ جیگرافکل ہی چھوٹا ہے آپ ڈسٹروئے ہو جاؤ گے آپ کے جو ہے اگلی فسل نہیں ہو گئے گی 800 سال تک تو that would not be a very as a military man it's not the end state that you and I are paid for that's not the end state we are paid for so اس لیے سوچا یہ گیا ہے کہ how to break this کہ آپ نے because of the nuclear standoff at the symmetry at the nuclear level آپ ایک جو جو lower threshold پہ low intensity conflict level پہ آپ لگاتار ہم کو جو ہے خون ہمارا بہے جا رہے ہو کبھی پنجاب میں کبھی جمہو کشمیر میں کبھی ریشت آف ڈیا میں بوم پھوڑ کے تو اس کا توڑ کیا ہے تو ایک توڑ تھا cold start cold start was one of the military thinking جہاں تک مجھے یاد ہے the government of india never signed on to it or never said this is official doctrine so اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری doctrines ہیں جو اتنی popular نہیں ہوئی for some reason which are there which are far more practical میں سوچتا ہوں as a military میں سوچتا ہوں far more practical اور لیکن 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 ایک take away which I want to share with you I am very glad you asked this serious professional question دیکھے is there space for a limited war in south asia between the ends of nuclear deterrent یہ سوال ہے critical اور جہاں تک میری تجربہ ہے 37 اور ہماری فوج کی thinking ہے yes there is there is space for a limited war without crossing the nuclear threshold on south asia یہ ہماری professional judgment ہے right or wrong this is what our perception is سر یہ جو بلکل صحیح آپ نے کہا نا کہ جی وہ جس کوئی بھی کہ لیمیٹیڈ war under the nuclear over hang یہ انڈیا سمجھتا ہے کہ اس کی space ہے لیکن سر آپ کوئی بتاؤ سر ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں بیٹے ہوئے آپ نے کہ ادھر ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی فوج پنجابی میں لشکا پشکا کے رکھا ہوا ہم نے اپنا پیٹ کٹا اور اپنا پیٹ کٹا اور اپنی سیکیورٹی اور دفاع پر کمپرومیز نہیں کیا ورنہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ آئی تھی ہمیں لوگ کھا جاتے ہماری حالت کشمیر ادھر افغانستان شام سیری ایسی ہو جاتی ہم بڑے میں ایک بات بتاؤں وہ ہمارے شیخ رشید صاحب ہے وہ کہتے ہیں اکثر یہاں پہ وہ کہتے ہیں بات سنیں ہم نے بہتر ترہتر سال کوئی کام نہیں کیا ہم تو اکانومی میں بہترہ نہیں کی ہم ہو جائیں گے اور ہم نے اپنی فوج کو کہا ہو ہے کہ لے بھارت انڈیا نوشن تک کوئی چیز نہیں رہنی چاہیے اگر حالات خراب ہو گئے اور معاملات ادھر بگڑ گئے تو ہر ملک سے ہم برداشت کر سکتے ہیں ہمیں کوئی ہمارے سے امریکہ بہادر بڑے بڑے پارفل لوگ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم انڈیا سے برداشت نہیں کر سکتے جو امرائن خان نے یون میں کہا تھا ہم آخری لنگے تک ہم خیرت قوم ہیں جو بنگلہ دیش میں ایک اور پوزیشن تھی لیکن اس پوزیشن میں ہم آخری اگر پوری حالات خراب ہوتے ہیں تو سارا ہم خراب کر دیں گے آپ ادھر خراب کر دیں گے جل ساب جس لاسٹ ورڈ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں once again let's be professional یہ جذبات کی بات ہے گوڈ ہونا چاہیے خوج میں جذبات ایک قوم میں جذبات ہونا چاہیے دیکھئے کارگل کا جنگ تین مہینے تک چلی کتنے کمر نیوکلر باوم ایکس چین ہوئے تین مہینے جنگ چلی دو ڈو 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 طرف سے تھی کافی پورا آرٹیلری کا ویٹ ہماری ائر پورس سب استعمال ہوئی کوئی نیوکلر باوم چلا نہیں چلا زیرو اس لئے میں کہہ رہا ہوں دیر سپیس فور آر آر لیمیٹی نیوکلر وار جو جس وار کا آپ نے ڈسکرپشن ابھی دیا وہ نہیں اللہ کرے سر نہ ہو کیونکہ میں بھی بال سفید ہے میں بھی اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ کھیلتا ہوں مجھے اچھا لگے گا کہ وہاں بھی لوگ اپنے بچوں کو کھیال کریں اچھے سے رہیں کھیلیں بچے تو دادا کو پیار کرتے ہی ہیں یہاں بھی بزرگ ہیں ان کے بھی خواہش یہ بڑے ہوں اور آپ بھی وہاں پہ یہ چائنا پہ جو ہوا یہ اس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کی سٹیٹر جی کمیونیٹی ہے اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں بہت ڈیفرنس ہے ایک طرف آپ اسٹریلیا سے جناب سٹیٹر جگہیں کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جگہ استعمال کریں گے ادھر چین اندر گسا ہے اور آپ نے کہا نہیں میڈیا تو بولے نہیں آپ کو پتہ ہم بھی میڈیا پہ آپ کے ساتھ اکثر ٹاکرہ رہتے ہیں جلزہ آپ سے سیکھتے رہتے ہیں لیکن جلزہ میڈیا تو بولے نہیں لوسی پہ معاملات خراب ہوں تو میڈیا کہتا چھڑنا نہیں ہے نواز پاکتان اور ادھر لوسی پہ ہوا تو جناب میڈیا کو خموشی اور پھر ہم نے اس کا نکالا کہ یہ جو سو ارب ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس میں س اسی پچاسی ارب ڈالر کی تو اپنی سوبرینیتی آپ کی انجر ہو گئی اس پہ کمپرومائز کر لیا لیکن آپ کو یہ تھا کہ اگر وہ امپورٹ نہ آئی تو ہماری فیکٹری باند ہو جائیں گی کاروبار باند ہو جائیں گے تو آپ چیزے دوسرے کہتے ہوں کہ ایک 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 ریٹریٹ ہے انڈیا کی آپ کیسے سمجھتے ہیں جہل سمجھتے کھتم کھتم کھا ہوا ابھی سام دیکھئے ایسا ہے لائن آف ایک چل کنٹرول ہے اس نور لائن آف کنٹرول جو آپ کے ہمارے بیچ میں جو کی ایک ایک انچ اس کا نا پا گیا ہے آپ کے کارٹو گرا پر آپ کے انجنیر مائپ والے مائپ میکر ہمارے بیٹھ کے ایک ایک پتھر لائن آف کنٹرول پہ دونوں سائد کو پتا اور جب پلٹن کی ہینڈ ٹیکن آف ہوتی ہے لائن سی کی الائن منٹ کیا ہے پہلی یہ سب سے پہلا چیز اس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ لائن سے جا رہی ہے جہاں چائنا کا تھا کوئی لائن آف کنٹرول نہیں ہے لائن آف ایک چیل کنٹرول ہے کوئی map نہیں ایک چینج ہو ہے کوئی نقشے نہیں ایک چینج ہو ہے کہی گراؤن پہ کسی نے ڈیمارکیٹ نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہاں ہم کہتے ہیں وہاں ہمارے پیٹرول وہاں تک جاتے ہیں ان کے پیٹرول ہوگی بھونتے صاحب ہو کے رہی ٹھیک ہے وہ ہے انہوں نے کافی بیلڈ اپ کیا ہم نے ایک بیلڈ اپ کر دیا ہے کیونکہ ہم بڑے گریٹفول ہیں چینیز کو انہوں نے ہمارے یہاں بہت وولی headed thinking ہو رہی تھی 1962 میں بات کر رہا ہوں بہت زیادہ اہنسا کی بات ہو رہی تھی جو کی doesn't work unfortunately doesn't work مہات مہات جانی جیسے سند جو تھے ان کی بھی ultimately آپ جانتے ہیں کیسا سیڈ جو ہو گیا وہاں پہ it doesn't work so ہم کو ہماری فوج بہت کہری دی صاحب تیار کرو تیار کرو چینہ کے خلاف اس وقت کچھ تیار کرتا تھا ہم کو اس وقت سبق سیکھا بہت اچھا سیکھا تب ہی ہم نے ما شاہ اللہ 65 میں بہت اچھا کیا اور 71 میں تو I think we are justified in saying we did well from the military professional point of view 71 we have again done well we thank the chinese we also thank the pakistani army for keeping us in very good practice اور کمر چیما صاحب میں ایک گال داز دیا چین دی فوج لڑائی کتے ہوئے 42 years ہو گئے جو فوج جس نے ہم کو 62 میں ہم کو شکست دی تھی وہ لگا تار لڑ رہی تھی وہ لڑی تھی 30 سال کوئیمنٹ آم کی civil war وہ لڑی تھی کوریا میں لڑی تھی تبت میں اور تب ہماری فوج بلکل peace time army بنا دی گئی تھی جبر اب ضمیر آسمان کا فرق احساس اب ایم ساری چائنیز فوج لڑی نہیں ہے اس لیے میری ان کو ہدایت ہی ہے کہ اتنے اتاولے مت ہو لڑنے کے لیے فائٹ آفٹر 42 years آپ کو شاک لگ سکتی جن سب یہ کہا پاکستان کی فوج نے پچھلے 15 سال جنگ لڑی ہے تو ہماری فوج تو بڑی battle hardened فوج ہے کیونکہ ہم نے تو اربن وارفیر بھی لڑی اور ادھر بھی گئے تو آپ کی فوج نے لیٹس کون سی جنگ لڑی ہے مطلب 65 کتر تو بہت پرانا ہو گیا نا آپ نے کشمیر میں چھوٹے چھوٹے مجھائی دین سے آپ لڑتے ہیں اس کے لابہ سر آپ کی تو فوج نہیں لڑی کمر چیوہ میرے 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 جو میڈل لگے ادھر نہیں لگے آپ کی فوج نے ہم کو اچھی طرح سے پریکٹس دی ہے جب کشمیر کے اندر وہاں سے ناگے تھے بیزو تھے منی پوری تھے آسام میں بھی ہوا ہماری فوج ہمارے ماؤویسٹ بھی ہم کو اچھی پریکٹس دے رہے ایک چیف صاحب تھے جب میں ملیٹری آپ ریشن ڈیریکٹ ریٹ میں تھا جنرل بی سی جو صاحب جنرل ملیٹری آپ ریشن تھے جو باد میں چل کے آرمی چیف بنے تو وہ میرے کو بولتے تھے جیڈی جتھے لڑائی ہو رہی ہے پیج سالیا ڈو یہ تدھے ہی ٹرین ہونگے جدھے گولی ہوتھو جائے گی جدھے گولی ہوتھو جائے گی جہاں 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 لائی بولٹ چل رہی ہے باقی تماش بین پڑھ ہماری کافی اچھی طرح سے گھ گھ جہاں ہم glad you are also in good practice we hope we keep each رکلز میں اتنی نہیں آتی تو لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ امن ہو اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو دونوں ملکوں کے بیٹھے ہوئے کوئی ایسے فیصلے کریں جس میں اس خطے کی جیو صرف پاکستان اندیا پورے خطے کے لئے ایک اچھی رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کمنٹ ساں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں اس موقات میں تو sir really grateful جنرل جی دی بخشی صاحب آپ سب کو پتا کون نہیں جانتا اور کیا تعرف کراؤ کہ اندیا میڈیا مکمل نہیں ہے سارا دن تو انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ٹی سارا کمار اور ہم 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 سبجیتی سبجیتی جب ہوتی ہے سبجیتی کام ہوتی ہے تب کانفلکت ہوتا ہے ہم ہم کانفلکت کام ہوتا ہے آپ سب کو میری پیچھلے سال تنہا لی نہیں تنہا بڑھائی نہیں جنرل باجوہ نے کہ ہم نے کوئی تن خان نہیں بڑھانی کیونکہ ہمارے حالات اس طرح کے ہیں economy کے اور اس سال تو جب ان کی بڑھے گی تو سب کیونکہ یہ ہو بڑھائی بڑھ بڑھ سال شکریہ شکریہ شکریہ